السلام علیکم ناظرین تو ملے کے آیا ہوں اپنے vlog کاو پارک ٹو کیونکہ میں انتظار کر نہیں سکا اتنی اچھی برف کو دیکھ کے سوچا کہ بھائی آپ کو بھی دکھاؤں دیکھئے وادیاں یہ برف دیکھئے آپ ماشاءاللہ فیبر واری سیونٹین کانٹ بلیب میں دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے قدم دار کے چال رہا ہوں کیونکہ تاکہ مجھے گیر کے کچھ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لئے سلولی چال رہا ہوں اگر ہم یہاں سے وہاں سے پولی تھے لیں گے اور یہاں سے سیدھے ہماری ٹرین میٹرو جائے کی دوسرے گاؤں تو بہت ہی بھرف ہے یہاں سے ابھی بھی موجود اس گرمی اس شدد والی گرمی کی دوران سری نگر دیکھا تھا آپ نے کیا حالت ہے ٹیمپریچر کی کیسے موسم بدل چکا ہے اور سری نگر سے ہی چالیس کلومیٹر دور یہ جگہ موجود ہے یہ ساکت میں چل رہا ہوں تھا کیوں چل چل کے کیا کروں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے وہ کہتے ہیں نا کبھی گرمی کبھی سردی یہ قدرت کے نظارے ہیں پیاسے وہ بھی رہتے ہیں جو دیریہ کے کنارے ہیں تو اس کو میں بدل کیوں کہنا چاہوں گا کبھی گرمی کبھی سردی یہ قدرت کے نظارے ہیں محروم برف سے وہ بھی رہتے ہیں جو برف کے کنارے ہیں یعنی برف کی بالکل نزدیک شہر ہے جسے سری نگر کہتے ہیں اور وہاں یہ وادیاں یہ برف بلا رہی ہے تمہیں آج جو جلدی سے دیکھو ہر جگہ برف ہی برف اور آنکھوں میں پڑتی ہوئی ہے سورج کی لائٹ آنکھوں کو زبردستی سے بند کرتی ہے ابھی ہم چلیں گے لاغ وقت دو ڈائی کلومیٹر بائیک لے کے میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ بائیک میں اتنے مزیدار ولاغنگ نہیں ہوتی یہ اتنی پائزل چل کے ہوتی ہے پلس انسان دائیں بھائیں اچھے سے دیکھتا ہے بائیک میں سامنے کانسنٹریشن رہتی ہے تو یہ جو شورٹ سے ہمارے یہ کیپچر کرنے رہ جاتے ہیں اور یہ مومنٹس منٹلی انسان کیپچر نہیں کر باتا یہ ہوتی ہے پیٹ کی خدمت کرنا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے یہ نفس اس وقت ہر طرف برف ہی برف ہے لیکن انسان اپنے نفس کی خطر گھر کو چھوڑ کے بستر کو چھوڑ کے تلاش کر رہا ہے اپنے سروزی کے ایک نوالے کا کہاں پہ لکھا ہوا ہے جا کے اسے حاصل کریں اور اس جہنمی پیٹ کے اندر ڈالیں یہ ہے نفس میں چل رہا تھا چلتے چلتے یہ آنکھر ملے یہاں پہ بیگ اٹھائے ہوئے دو تین کلومیٹر آگے آ چکا ہوں اور یہ یہاں پہ بیگ میں سامان لی ہوئے آوازیں لگا رہے ہیں تاکہ خرید افرک کریں مین موٹیو یہ ہے جو عمر انسان کے ریسٹ کرنے کی ہے اس عمر میں اپنی اولاد کے لیے پیسے بنانا یہ اپنے بچوں کا نفس بڑھنے کے لیے کہاں کہاں جانا پڑتا ہے تو اس لیے بچوں گیمیں مت کھیلو فوکس کرو اپنی پڑھائی پہ بزنس پہ تاکہ یہ جو ان کا حلال پیسہ ہے یہ حلال کام میں لگے آج کب سارے مانباب پریشان ہیں بچے گیمیں کھیل رہی ہیں در پدر در پدر کوئے کوئی پتہ نشان تک ان کی دسلاب بھی ہو گیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دو روڑیں ایک سیدھے اوپر جاتی ہے ایک اس طرف آتی ہے ایک نیچے جاتی ہے مطلب ایک وہ سٹریٹ اور ایک یہ ہماری والی یہاں پہ کینیکٹ کرتی ہیں یہاں سے اوپر جو بھی پاپولر ایریاز ہیں بڑھگام پہ وہ یہیں سے ہیں اور ہم یہاں پہ پیدل جا رہے ہیں کیونکہ اگر ہم بائک سے آتے وہاں سے آنا تھا اور یہ جو ایریاز میں نے کیپچر کیا یہ ہو نہیں پاتے بائک پہ تو پھر مزہ نہیں آتا آنے کا اس لیے پیدل چلنا اپنے آپ میں ہی ایک قدرتی خوشی پیدا کرتا ہے دماغ میں انسان کے اس لیے جب بھی کہیں گھومنے جائیں گاڑی کو سائیڈ میں لگائیں اور پیدل ہی آتا سٹارٹ کریں پیدل سفر ٹھیک ہے wait and watch آپ اندازہ کیجئے یہاں پہ زمین کی پرائز کیا ہوگی اس بیک ورڈ ایریا کو دیکھ کے دماغ میں یہی آ رہا ہوگا دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ چھے لکھ دس لاکھ نہیں بھائی چالیس لاکھ پینتیس لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ یہاں کے سیٹیز سائٹ جو ہیں وہاں پہ یہاں سے کم ریٹ کیوں کیوں کہ یہاں پہ ٹوریزم زیادہ ہے اس لیے یہاں پہ میں سرینگر سے بڑے بڑے پیٹ والوں نے آگے کسی نے بیس لاکھ کھری رہے ہیں مطلب بیس کنال کسی نے تیس کنال آئے سے پانچ پانچ شیش سال لے کے رکھ دی ہیں انویسٹیمنٹ پرپوس ابھی ہم بھی جاکف کے نظارے لیتے رہیے کیونکہ مفت میں دکھا رہا ہوں آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے سب دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ دن برف ٹریننگ میں تھی اس کے بعد گائب ہو گئی پھر لوگ ڈھنگوں کے پیچھے شروع ہو گئے دیکھنے اور میں دوبار آپ لوگوں کو برف کی طرف لے کے آیا ہوں دوش ہو رہے ہیں اور حیران اور پریشان ہو رہے ہیں کئی کون بھٹکتے ہوئے لوگ یہاں پہ آج گھونے کے لئے پیدل آ رہے ہیں کیونکہ یہاں سے گھڑ جس جگہ کو میں ریسٹ ہاؤس سمجھ رہا تھا یہ ہے بیس کمپ آمی کا ابھی ہم اندر جائیں گے تھوڑا سے اس کا ایکسپلور کریں گے اس کے بعد آپ سے الویدائی حاصل کریں گے چلیئے متروں گاؤں میں چلنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے انسان ایک قدرتی پیار حاصل کرتا ہے چلتے ہوئے سلام کرتا ہے چھوٹے بڑوں کو بڑے چھوٹوں کو تیسے پروکل بہت اچھا لگتا ہے تو آپ بھی ٹرائے کریں اپنے عیرت گرجوں کی گاؤں ان میں جانے کا ان کو ایکسپلور کرنے کا شرف حاصل کریں کیونکہ یہ دن دوبارہ نہیں آنے والے ابھی میں آپ کو بیک کیمرے سے تکھاتا ہوں گاؤں کی خوشی یہاں یہاں خوشی 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 خوش خوشش ایک بار کھائے گا گیرنٹی سے بیمار ہو جائے گا آئیے کھائیے اسپطال جائیے ایڈمیٹ ہو جائیے لا علاج ہو کے دنیا کو الویدہ کہہ جائیے آئیے آئیے برف کو کٹ کے اپنے مکان سے دوسری طرف پھینک رہے انہیں سڑک میں پھینک رہے ہیں تاکہ گاڑی آئیں گی اس برف کو گال کے ختم کریں گی اور دوستو کیا لے ٹھیک ٹھیک شاوش شاوش کرو مہنت کرو مہنت یہ پچھر تھوڑی ہے گینٹی پکڑی ہے کلھاڑی گینٹی باہ 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 شاوش شاوش پیر پہ نہیں مار دے پہ ہسن ہوگی آرام سے 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 آ سورج جہاں سے ہی پہلے تلو ہوتا ہے اس کے بعد شہر سری نگر کی طرف اس کی شائن جاتی ہے بہت اگا آ رہا ہے کلمہ میں بہت سکون مالی جگہ ہے ٹی شر ہے اس کے اوپر بارش بارش ہوتا ہے بارف ہر جگہ آپ کو سفید چادر نظر آ رہی ہوگا یہاں آپ کو دھاڑی لائے سکتے ہیں اور بھلاکین فن پرکے لیے ساتھ میں رات کو ھی جگہاری سائیڈ میں لگا کے سو سکتے ہیں خلوہ کھلو ہمیں شہر رہی ہے ایک چیز کا احتیاط رکھنا ہے کہ کھانے کا سامان ساتھ لانا ہے کیونکہ یہاں دکانے پکڑی جو ہیں اور پورا سامان niche لیں نے لیے اس کا مجھے پکڑا نے لیا وہ جب بھی آئیں جانبھی چیزیں ساتھ لیں لتا ہیں یہاں سے کیاں نظر آئیتے ہیں تو جب یہ میزان درین ہوتا ہے بہت ہی بہترین لگتا ہے بہت مزا آتا ہے یہاں پہ آج بھرف ہے آج مزا اس لیے ہے کیونکہ چہر میں کسی جگہ بھرف نہیں ہے اور یہاں پہنے بھرف دیکھنے کو مل دیکھیں آپ دیرے دیرے چھوٹے چھوٹ سمجھیں گے آگے بھی میزان پر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزا آ رہا ہے بایا مطلب مفت میں مزے رہے ہیں مفت میں ملائی مار کے ایسا مزا ہے مان لیجیے کہ جیسے نہیں رازمہ دال میں گھی ڈال کے مزا آتا کھانا کھانے بہت سی ایف برف اس وقت گھی کا کام کر رہی ہے اور ہماری فیلنگ ساکھی رازمہ دال دیکھیں آئی 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 اس ویڈیو کو تھوڑا سلو کر کے دیکھیں گے نا آپ کو اس کی قیمت پتا چلے گی ماشاءاللہ دیکھا کہاں کہاں آنا پڑتا ہے خالی آپ لوگوں کو اپنا تھوڑا دکھانے کے لیے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو ڈھمکے ہی چاہیے تو بڑھوں پہ کہاں کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو آج کا لوگ مجھے لگ رہا ہے یہیں پہ مکمل کرنا پڑے گا ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی اس لیے ملتے ہیں اب نئی ویڈیو میں ایک نئی جگہ نئی لوکیشن نئی باتوں کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیں اور میری اس ویڈیو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو خوبصورتی کا انتازہ ہو سکے خدا حافظ